ریزیڈنٹ بھی ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے ایک اخبار میں انٹریو دیا ہے جسے انڈیا نے بھی کیری کیا ہے وہ دیا ہے جی کہ بیربل وڈیرہ کو لاہور اور کراچی میں تھریٹ ہے تو اس لیے یہ نہیں جا سکتے ایک اتنے ذمہ دار عہدے پہ بندہ فائز ہو اسے پہلے سوچنا چاہیے سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے یہ بیربل وڈیرہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اچھا خاصا اسلامباد میں کیم کے بعد یہ فارغ ہوتے ہیں خاصا گھومتے ہیں اور خاصی جگہوں پہ گئے ہیں ان سے پوچھے آپ انہیں کیا تھریٹ ہے صحیح ایک دوسرے سوال کا آپ کے جواب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کوئی تین مہینے پہلے اناؤنس کیا تھا ایک سمر کیمپ for the kids which will continue unabated for three months صحیح اس میں انہوں نے جی ہم پچاس ریکٹس دیں گے ہم یہ دیں گے ہم وہ دیں گے وہ ایک ہفتہ صرف ایک ویک چلا ہے جس میں کوئی تیس پینٹیس چالیس بچے آئے تھے i was there میں نے وہ cover کیا تھا اچھا تھا اگر اسے continue کیا جاتا لیکن وہ دوسرے ہفتے میں نہیں گیا وجہ اس کی کیا وجہ ہو یہ تو وہ آپ پریزیڈنٹ پی ٹی ایف سے پوچھیں یا ان کے spokesman سے پوچھیں دوسری بات یہ ہے جو انہوں نے ابھی یہ بیربل وڈیرہ کے انڈر پانچ تاریخ سے کیمپ چل رہا ہے اور میں نے پانچ مئی سے لے کے اور اب تک کوئی دن ایسا نہیں ہے جب وہاں پہ میں خود نہ گیا ہوں ہر دن میں گیا ہوں میں نے جا کے بچے کو دیکھا ہے جس میں پاکستان نمبر ٹو جلیل خان تھے پاکستان نمبر تھری یاسر تھے اور بھی اچھے خاصے اچھے پاکستان کی ٹاپ نیشنل لیول کی پلیئرز تھیں اور بہت اچھا کیمپ تھا میں یہ ایک بہت اچھے فیزیکل ٹرینر ہیں فیزیکل کوچ ہیں یہ بہت اچھے ہیں جن ان کا فیزیکل فٹنس کا جو ہے سٹائل وہ بہت اچھا ہے اور میری بچوں سے بات بھی ہوئی تھی اور بچوں نے یہ بات مانی ہے کہ ان کی ٹریننگ سے ان کی ٹیکنیک سے ان میں فیزیکلی اور منٹلی ان کی ابلیٹیز میں فائدہ ہوا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس گرمی میں ایک کیمپ لگاتے ہیں جو صبح ساڑھے ساتھ آٹھ بجے شروع ہوتا ہے اور گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ختم ہوتا ہے پہلا اس کا جو سیشن ہے پھر جو دوسر سیشن ہے اس کا تین ساڑھے تین بجے یہ شروع کرتے ہیں اور آل موسٹ آٹھ بجے تک چلتا ہے پہلے سیشن میں بھی کوئی پک اینڈ راپ نہیں ہے دوسرے سیشن میں بھی کوئی پک اینڈ راپ نہیں ہے انہوں نے سٹیک رہا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ میں پی ٹی ایف سے وہ کم از کم روز اگر آنے جانا آپ لگائیں تو چھے کلومیٹر وہ بن جاتا ہے اس موسم میں آپ مجھے بتائیں کہ بچے جب اتنا ہو گا تو وہ گیم پہ اپنی توجہ دیں گے یا وہ اپنی پہلے فیزیک پہ توجہ دیں گے موسیقی 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 جی بلکم بیک ترمون دو تا سکور ہے پرگرام لو بی امسل موجود دیں بیربل وڈیرا ٹینس کوچ سینئر سپورٹ جنرلسٹ موسیقی اینڈ پہ خوانے لو بھارے اور دین علاوہ کوچ ہمدی زلفقہ رہیم سے موسیقی بریک سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا ٹینس کے حوالے سے ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ٹینس صرف پیسے کمانے کے ذریعہ کیوں بن چکا ہے میں نے اسلامباد میں پرسا میرا ایکسپیئرنس ہے جس بھی کلب میں جاؤ آج یہ کیا ہے طریقہ کار کے ٹینس پر آر جی پتہ نہیں لوگوں نے کیا تو کیا مجھے تو نہیں لگتا کہ جو حالات یہاں ہیں یاد ایک عام آدمی دیکھیں میں خود ایک سپورٹسمن ہوں اور رہ بھی چکا ہوں کھیلا بھی ہوں موسیقی میں نے کبھی بڑے بڑے گھروں سے ہونڈا گانیوں سے بڑی بڑی اس سے کلینٹکروزوں سے اترتے بچے پلیئر نہیں دیکھے میں نے ایک جو چھاپڑی پیشنی والے کا بیٹا ہے اس کا پلیئر بنتا ہے ویلڈر کا بیٹا پلیئر بنتا ہے تو ایسا بندہ کیسے جا کے کوٹ میں کھیلے گا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ کی بات سے میں پورا اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو بڑے گھر کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ اس کو ایک انجوائیمنٹ کے لیے صرف جس تو شو آف کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے 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 کوچ ہائز کرتے ہیں اور میں جانتا ہوں پی ٹی ایف کے اندر بھی بات یہ ہے جس وقت آپ نے یہ پاکستان ٹینس فیڈریشن والوں کو یہ کمپلیکس دیا گیا تھا یہ پیورلی اسی لیے دیا گیا تھا کہ یہاں بچوں کو مفت میں مفت میں بچوں کو ٹریننگ دی جائے تاکہ آپ ایک کم از کم پاکستان لیول پہ تو کوئی بیک اپ لائیں یہ کب تک آپ اکیل خان جلیل خان اور یاسر خان سے سامر افتخار کو آپ صرف بلاتے ہیں ڈیویس کپ کے لیے یا کسی بڑے میچ کے لیے